اسلام علیکم جی ڈاکٹر نظیر ایمرد نیوسیجیکل نیٹورک کے ثروح آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آنچ جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے دماغ میں پانی کا اخراج کا بڑھ جانا مطلب کہ ہائیڈرو سیفلس اکثر دوست اکثر فالوارز اکثر پیشنٹس مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹ صاحب ہمارے مریض کے دماغ بچوں کا سائز بڑھ رہا ہے یا بڑا ہے تو وہ ان پہ ہوش ہو جاتا ہے الٹیاں آتی ہیں جھٹکے لگتے ہیں تو ہم نے سیٹی سکین کر آیا ہے تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ جی ان کو ہائیڈرو سیفلس ہے دماغ میں پانی بڑھ گیا ہے تو یہ در صاحب یہ کیا ہوتا ہے تو ان کے لیے آج کی یہ ویڈیو کہ عام روٹین میں بچے ہوں بڑے ہوں یا بڑے ہوں روٹین میں انسانی دماغ میں یہ پانی کا اخراج بننا اور اخراج ہونا یہ روٹین ہے نارمل تو اگر یہ راستے میں کہیں رکاوٹ آجائے تو یہ پانی کا اخراج جو بناوت ہے وہ زیادہ ہو جاتی یہ اخراج کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ پانی کٹھا ہو جاتا ہے اور ہائیڈرو سیفلس کلاتا ہے تو جو عام روٹین میں یہ پانی کا جو بننا ہے بچوں میں پچیس سے پچاس سیسی پر ڈے روزانہ کے حساب سے بنتا ہے بڑوں میں یہ چار سو سے پانچ سو سیسی مطلب ایک آدھی بوتل کے برابر یہ ہاف لٹر جو ہے نا پانی بنتا ہے اور اخراج ہوتا ہے دیلی کی روٹین میں بنتا یہ لٹر ونٹرکل میں ہے پھر تھرڈ ونٹرکل فورٹ ونٹرکل کے طرح ہوتے ہوئے نیچے اسپائنل کارڈ کے طرح رن کر کے نیچے خون کی نالیوں میں جذب ہو جاتا اس کا کام یہ ہے کہ دماغ کو گھیلا رکھنا ہے اس کے علاوہ بیونسی دینا مطلب کہ دماغ کو چوڑ کراتا ہے جس سے ہمیں دماغ کا وزن فیل نہیں ہوتا کم فیل ہوتا ہے چوڑ کے وقت یہ بھیجے اور اس کے علاوہ جو ہڈی ہے اس کے درمیان میں سپریشن رکھنا الگ الگ رکھنا تھا کہ جو ہے چوٹ لگے تو یہ اس سے ٹکرائے نا اگر یہ ٹکرائے گا تو ہیڈ انجری زیادہ طرح یعنی کہ لیتھل کوئی زیادہ خطرنا کاز کی طرف جان سکتا ہے تو اس سے بچانا ہے اس کے علاوہ خراب میادے جو ہیں یہ لے کر نیچے واپس خون کی نالیوں میں جذب ہو جاتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا جو کاؤزز ہیں ان میں سب سے زیادہ مطلب کہ اس کے راستے میں رکاوٹ آ جانا یہ رکاوٹ اندر کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے اندر مطلب جہاں سے یہ بن رہا ہے جہاں سے یہ اخراج ہو رہا ہے اس کے راستے میں یہ کوئی رسولی ہو یا باہر کی طرف سے کوئی رسولی ہو ہیمریج ہوا ہو جس میں سب سے زیادہ سب ریکنائیٹ ہیمریج ہوتا ہے یا پوزیٹیو خوصہ سیری بیلہ میں ایک حصہ ہے اس کے اندر اگر یہ خون کی نالی پھٹی ہو جس کی وجہ سے یہ پریشر ڈالتی ہیں اس کے راستے پر اور ہیڈروسیفلس کا آس کرتا اس کے علاوہ ٹی بی ہو کسی کو ٹی بی ہیڈروسیفلس کلاتا ہے اس کی صورت میں بھی یہ پانی کے اخلاق بڑھ سکتا ہے چھوٹے بچے ہیں ان کا اکی ڈکٹل اسٹینوسس جس کو ہم کہتے ہیں چوتھی وینٹریکل کے پار یہ راستہ جو ہے بالکل تنگ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے دماغ میں پانی زیادہ بڑھ جاتا ہے دماغ کا سائز پڑھتا ہے اور اس کے علاوہ بچوں میں پیچھے کمر میں پھوڑے ہوں تو بھی ہیڈروسیفلس کاز کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی انفیکشن گردن توڑ بخار ہو تو بھی ہیڈروسیفلس ہو سکتا ہے اس صورت میں ہم کرتے کیا ہیں کہ اس کا ایک بائی پاس راستہ بناتے ہیں جس کے کچھ اقسام ایک تو کیمرہ ڈال کے ہم صلاح کر دیتے ہیں بائی پاس بنا دیتے ہیں دوسرا نالی ڈال دیتے ہیں جو کے پیٹ میں چھاتی میں یا خون کی نالی میں بائی پاس بنا دیتے ہیں تاکہ یہ جذب ہوتا رہے کٹھا نہ ہو مزید معلومات کے لیے آپ ہماری کلینک میں ہمیں وزٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ معلومات کے لیے دیئے گئے پتے پہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں خوش رہیں اللہ حافظ